پرزور آواز اٹھائیں اور جو ظالم میں ظلم کرنے پر طلاح ہے اسے چوکن نہ کریں کیونکہ خدا کا عذاب آنے میں دیر نہیں ہوتی انشاءاللہ تعالی جس دن مظلموں کی دعا ان کے دل سے نکر کر عرش الہی کو چھو جائے گی تو اس کے تباہ و برباد ہونے میں دیر نہیں لگتی اسلام کی تاریخ گواہ ہے الحمدللہ تعالی جب اسلام کا کوئی مجاہد کھڑا ہوگا تو ایسا قرارہ جواب دے گا کہ دنیا حیرت میں پڑ جائے گی اور وحدہ اللہ شریک کا جب عذاب و قہر اس پر نادل ہوگا تو جب پتا چلے گا کہ اسلام کی قوت کیا ہے اسلام کی فوقیت کیا ہے لیکن آج لوگ امن کی بات کرتے ہیں ان سے میری اپیل ہے اگر امن کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ جو ظالم ظلم کرنے پر بھرپا ہے ظلم کرنے پر طلاح ہے اس کو چوکن نہ کریں ورنہ وہ دن دور نہیں کہ جو ظالم کی وحوائی کے لیے اپنی زبانوں کو بند کر کے خاموش بیٹے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کے شکار ہوں گے انشاءاللہ تعالی جس طرح یہ دوسری جمعہ ہے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر اسرائیل کی جانب سے جو بربریت ہو رہی ہے اس کے خالف 57 مسلم ممالک جو ہے خاموش ہیں کسی قسم کا کوئی سطح حقام نہیں گھا جا رہا ہے آپ مسجد کے خطیب ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلیٰ علیہ واصحابہ اجمعین ولا تہینوا ولا تحزنوا انتم العالون ان کنتم مؤمنین صدقاللہ المولانا العظیم الحمدللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے فلسطینی سارے مسلمانوں پر لیکن غم اور حیرت کی بات یہ ہے اتنے بڑا ظلم بھرپا ہونے کے باوجود بھی اگر دنیا عالم کے سارے قوم مسلم قاموش رہے تو آخر کار کب ہماری غیر زندہ ہوگی اور کب ہم دنیا کو یہ دکھائیں گے کہ ظلم ظلم ہوتا ہے اور سبر سبر ہوتا ہے لیکن اتنا سخت ظلم جو فلسطینی تمام بسنی والوں پر جو ظلم بھرپا ہے جن کے مکانوں دکانوں کو گرایا جا رہا ہے جو پانی سے کھانے سے بہت پریشان حال ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کو اٹھایا جا رہا ہے نجانے آخر وہاں کے لوگوں کا دل اللہ تعالیٰ کتنا صبر ان کے دلوں میں عطا فرمایا ہوگا کہ اپنے صبر کا امتحان دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس مقدس گھر کی حفاظت کے لئے اپنی جانوں کی قربانی کو پیش کر رہے ہیں لیکن میں امت مسلمہ وہ ساری عوامیں امت مسلمہ کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں نبی کونین رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ دین جو سرکار کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین حق اور اسلام جیسا قوبصورت مذہب ہم لوگوں کو عطا فرمایا اسلام کا پہلا زیور ایک دوسرے مسلمان کے درد کو سمجھنے میں ہے عبادتیں اپنی طرف ہیں وقت پر ہماری عبادتیں ادا ہوتی ہیں لیکن ایک کلمہ گو ہونے کے بعد ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے ایک دوسرے بھائی کے درد کو محسوس کریں اور اس درد کو سمجھیں اور اس پر اگر ظلم بھرپا ہو تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں تو ساری دنیا کے جیسا کہ آپ نے بتایا پچاس پر سات ممالک قوم مسلم جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کی غیرت ابھی زندہ نہیں ہوگی جتنا بڑا ظلم بھرپا ہو رہا ہے وہ اپنے اپنے ممالک یا اپنے اپنے زندگیوں میں ایک آرام کی زندگی اختیار کرنا یہ اسلام کا شیوہ نہیں ہے اسلام کا حسن نہیں ہے اسلام ایک سوپر پاور مذہب بھی ہے اور ایک بڑی طاقت کا نام اسلام ہے لیکن اس اسلام کے ماننے والوں کی ایمان کی یہ حرارت ہونی چاہیے ایمان کا یہ حسن ہونی چاہیے کہ جب ہمارے قوم مسلم کے ماننے والے اسلام کے پیروکاروں پر جب یہ ظلم ہو رہا ہے تو ہمارا ایک حکر کے آواز اٹھانا اور ظلم کو ایک مضبوط جواب دیتے ہوئے اس کے ظلم کو روکنا ہمارا ایک اہم فریضہ بنتا ہے بس یہاں تک بات محدود نہیں ہوتی میں ہندوستان کے جہاں تک آپ کی نیوز کے ذریعے سے ہماری آواز پہنچتی ہو میں ساری امت مسلمہ کے ہر وہ فرد کو یہ کہنا پسند کروں گا ضروری کہوں گا کہ آپ حضرات دعاؤں کے ذریعے سے کیونکہ فلسطینی بھائیوں کو ہم یہاں سے وہاں جا کر مدد تو نہیں کر سکتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے بصدق مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا جیسے ایک ہتیار کو عطا فرمائے تو کیوں نہ ہم دعا کے ذریعے سے ہم اپنے ان اجڑے ہوئے مسلمان بھائیوں کے حق میں دعا کریں اور اللہ کے حضور اپنا ایک محبت بھاری دعاؤں سے اللہ کے حضوری عریضہ پیش کریں کہ مولا تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے الحمدللہ تعالیٰ ہمارا یہ یقین کامل ہے کہ اسلام ہمیشہ غالب رہا ہمیشہ غالب رہے گا اور اسلام کے ماننے والے اسلام کی قاتل اور دین حق کی قاتل اور ناموس رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قاتل اور خبل اول بیت المقدس کی قاتل ہم جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ لیکن ہمارے اندر اکتائیت ہونی چاہیے ہمیں ایک ایسی سوپر پاور طاقت ہیں اور جس دن ہمارے اندر یہ اتحاد پیدا ہو جائے ہم ایک جٹ ہو جائے اور سارے جتنے بھی نبی کونین رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں اگر ایک پلوٹ فارم پر اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو ساری دنیا بھی ایک طرف ہو کر کے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی تو لہذا ہمارے ملک ہندوستان کے ہر مسلم سے اور شہریان محسور کے ہر نوجوان ہر بزرگ سے اور ہر خواتین اسلام کی بارگاہ میں میں ایک عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دعاوں کے ذریعے سے ہمارے ان بھائیوں کے لئے خصوصی دعا کا احتمام کریں اور ان کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرمائے اور جو ظالم ان پر ظلم بھرپا کر رہا ہے اللہ تعالی اس کے منصوبوں کو ناکام فرمائے اللہ تعالی اس سے نصد و نعبود فرمائے السلام علیکم ظلم کے حد کو کب ہو گئی وہ دن پہلے جو ہے آسپتال پر جو ہے بمباری ہو جاتی ہے جس میں بچے اور خواتین زیادہ تر پیداد میں جو ہے شہید ہو جاتے ہیں جو یہ اس طرح جو ممالک ہیں دوسرے جو ممالک ہیں وہ چاہتے تھے کہ آمن خائم کریں ہر جگہ آمن کو چاہنے والے وہ کیا کر رہے ہیں دیکھئے انسانیت ایک ایسا حسن ہے اللہ تعالی نے اٹھارہ ہزار مقلوقات میں انسان کو اشرف المقلوقات بنا کر کے پیدا فرمائے یہ بڑی عزت والی مقلوق ہے اور اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے لئے اس کا انتقاب فرمایا انسان وہ مقلوق ہے لیکن لفظ انسان ہر انسان انسان کا ایک درد رکھتا ہے یہ لفظ انسان ہے اس انسان میں ہر کسی کے پاس انسانیت ہوتی ہے بارے آپ نے دیکھا ہوگا ایک جانور دوسرے جانور سے محبت کرتا ہے ایک جانور اگر دوسرے جانور پر ظلم کر رہا ہو تو وہ جانور کی حفاظت کے لئے یہ کچھ نہ کچھ حرکت ضرور کرتا ہے لیکن ہمیں حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ ساری دنیا میں ساری دنیا میں امن کا پیغام پہنچا جا رہا ہے امن رہنا چاہیے امن کے ساتھ زندگی ہزارنا چاہیے یہ کہاں تک یہ امن والی بات ہے ایک تو بمباری ہوئی پموں سے سارے شہر کو تباہ و برباد کر دیا گیا مساجدیں توڑی گئیں مکانہ ڈھائے گئے ان کے دکانوں کو گرایا گیا ان کے گھر کے سکونوں کو چھین آ گیا ان کے گھر کے بچوں کو تباہ و برباد کیا گیا اور جب اس حملے کا شکار وہاں کے لوگ بنے ہاؤسپیٹ میں اڈمنٹ ہوا اڈمنٹ کیا گیا ان کا داخلہ کرایا گیا ان کے ٹیٹمنٹ کے ان کی علاج کے لئے تو اس ہاؤسپیٹ پر بمباری کی گئی کیا بغیر اطلاع کے بمباری ہوئی تھی بغیر اطلاع کے تو بمباری نہیں ہوتی اطلاع کے مطابق بمباری ہوتی ہے کسی نے اگر اس وہاں پر بم ڈالا بھی ہے تو اسے معلوم ہے کہ ہاں پر ہاؤسپیٹل ہے لیکن ساری دنیا میں لوگ امن کی بات کرتے ہیں امن کو رکنی کی بات کرتے ہیں شانتی کی بات کرتے ہیں اقتعایت کی محبت کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں صرف یہ ذمہ داری خوام مسلم کی ہی نہیں بلکہ پورے ورلڈ میں پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں اور اس ممالک میں انسان ہی بستے ہیں ایسا تھوڑی ایک کے جانور نہیں رہتے ہر انسان میں انسانیت ہوتی ہے لیکن ہر ملک کا انسان اگر انسانیت رکھتا ہو تو اس جبر کے لئے ظلم کے لئے آواز اٹھائیں پرزور آواز اٹھائیں اور جو ظالم میں ظلم کرنے پر طلاح ہے اسے چوکن نہ کریں کیونکہ خدا کا عذاب آنے میں دیر نہیں ہوتی انشاءاللہ تعالی جس دن مظلموں کی دعا ان کے دل سے نکر کر عرش الہی کو چھو جائے گی تو اس کے تباہ و برباد ہونے میں دیر نہیں لگتی اسلام کی تاریخ گواہ ہے الحمدللہ تعالی اس سے قبل زمانے کی شروعات سے بھی اسلام کے مخالفت میں بڑی بڑی طاقتیں آئیں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے یہ جو اسرائیل ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے ایک کروڑ سے بھی کم اس کی آبادی ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے لیکن زمانہ نے اس کے خوف کو اپنی دل میں بسائے رکھا ہے لیکن الحمدللہ تعالی جب اسلام کا کوئی مجاہد کھڑا ہوگا تو ایسا قرارہ جواب دے گا کہ دنیا حیرت میں پڑ جائے گی اور وحدہ اللہ شریک کا جب عذاب و قہر اس پر نادل ہوگا تو جب پتا چلے گا کہ اسلام کی قوت کیا ہے اسلام کی فوقیت کیا ہے اور ویسے بھی لوگ دیگر ممالک کے لوگ امن کی شانتی کی بات کرتے ہیں میرے بھائی جو بھی مذہب والا ہو جو بھی ملک والا ہو جو امن و شانتی کی بات ہے یہ میرے مصطفیٰ نے سکایا ہے انسانیت کا جو درس دیا ہے یہ میرے نبی کی حسن اقلاق سے آیا ہے انسانیت کا جو پیغام ملا ہے یہ دین محمدی سے ملا ہے انسانیت کی جو پہچان دی گئی ہے یہ دین مستویب سے ملی ہے انسانیت کا جو قدر بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی مقدس قرآن قرآن مقدس میں انسانیت کی قدر بتائی گئی ہے ورنہ زمان قدیم میں لوگ انسان ہونے کے باوجود بھی جانور جیسے اختیار کرتے تھے لیکن آج لوگ امن کی بات کرتے ہیں ان سے میری اپیل ہے اگر امن کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ظالم ظلم کرنے پر بھرپا ہے ظلم کرنے پر طلاح ہے اس کو چوکن نہ کریں ورنہ وہ دین دور نہیں کہ جو ظالم کی وحوائی کے لئے اپنی زبانوں کو بند کر کے قاموش بیٹے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کے شکار ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ